بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم سامین اگرامی قدر آپ حضرات سیرت مبارکہ کی سلسلہ وار مجلس میں آج بیسویں مجلس میں شریک ہیں اور اس میں تذکرہ ہوگا ایمان والوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اللہ تعالیٰ یقین اپنے بندوں اور اپنے دین کی مدد فرماتا ہے لیکن اس کا نظام اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کے سارے طریقے آزمائی نہیں جاتے بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی ساری حدوں کو پار نہیں کیا جاتا تب تک دشمنوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی مدد کا دروازہ نہیں کھلتا جیسا کہ خود قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے حتی اذا سیئے اثر رسل وظنو انہم قد کذبو جاہم نصرنا پشلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی یعنی کافروں پر عذاب آ گیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالہ نہیں جا سکتا سورہ یوسف آیت ایک سو دس نیز فرمایا ام حسبت من تدخل الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعصا وبررا وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب مسلمانوں کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے سورة البقرہ آیت دوست چودہ نبوت کے تیرہیں سال مکہ مکرمہ میں کچھ اسی طرح کی حالات پیدا ہو گئے تھے جیسے ان دو آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں تنہا اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی اور طائف کے سفر کے بعد اب مشرکوں کی طرف سے بھی مایوسی ہو گئی تھی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا دروازہ کھل جانے کا فیصلہ ہو گیا اور مدینہ پاک کے لوگوں نے اپنے دروازے ان ایمان والے مظلوموں کے لیے کھول دیئے جس کی دعوت انہوں نے بیت اقبا ثانیہ میں دے دی تھی ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں حجرت کی جگہ بتائی گئی پھر میراج کی رات وہاں دو رکعت نماز پڑھا کر بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی جگہ ہے آخر کار وحی کے ذریعے حجرت کی اجازت دے دی گئی پھر حجرت کی ترغیب میں قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہو گئیں جن میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر گھر بار رشتے دار اور اپنا وطن چھوڑنے کی فضلت بیان کی گئی ادھر مکہ مکرمہ کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کو اپنا گھر رشتے دار اور اپنا وطن چھوڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا بلکہ اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ہم مدینہ میں جا کر اپنے مالک کے دین پر اچھی طرح عمل کریں گے اور اس کی خوب کھل کر عبادت کریں گے لیکن حجرت کے راستے میں پریشانیاں اور رکاوٹیں دنیا کے کمزوروں کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق تسلیم کیے گئے ہیں کم از کم یہ کہ ان کو رونے اور بھاگنے تو دیا جائے لیکن وہاں کمزور ان دو بنیادی حقوق سے بھی محروم تھے ان کمزوروں کو مکہ کے طاقدور نہ رونے کی اجازت دیتے تھے نہ بھاگنے کی آئے آئے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت اقبا ثانیہ سے کچھ ہی دن بعد اجازت دے دی تھی کہ جب بھی کسی کو کسی طرح موقع ملے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے لیکن ہجرت بھی کوئی آسان کام نہیں تھا مکہ کے مشرق سردار اس کو اپنے لئے ایک چیلنج سمجھتے تھے کہ مسلمان بھاگ کر دوسری جگہ جا کر آرام سے رہیں انہیں جیسے ہی معلوم ہوا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہر راستے سے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی ہم یہاں بطور مثال صرف تین صحابہ کرام کے قصے عرض کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی پھر وہ غلط خبر ملنے کے بعد واپس مکہ آگئے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ازواج متحرات میں شامل ہو کر ام المؤمنین بن گئیں وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا اونٹ تیار کیا اس پر کجابہ بھی باندھ لیا بلکہ ہم دونوں اور ہمارا چھوٹا سا بیٹا سلمہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ بھی گئے اتنے میں میرے مائکے والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ ہجرت کرنے لگے ہیں انہوں نے ہمیں گھیر لیا اونٹ سے نیچے اتار لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تجھے جہاں جانا ہے جا لیکن ہم اپنی بیٹی کو دربدر پریشان نہیں ہونے دیں گے اور میری بازو پکڑ کر مجھے الگ کر لیا اتنے میں میرے سسرال والے بھی آ گئے انہوں نے مائکے والوں سے کہا آپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ لیکن یہ سلمہ لڑکا تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے اس کو کہاں لے جا رہے ہو اس طرح انہوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا ہائے افسوس اب میرے شوہر مدینہ میں اور بچہ سسرال والوں کے پاس اور میں اکیلی مکہ میں مائکے والوں کے پاس میں ہر روز صبح ہوتے ہی اس جگہ جاتی تھی جہاں ہم جدہ ہو گئے تھے اور بہت دیر تک وہاں بیٹھ کر رو دھو کر اپنا دل ہلکا کرتی تھی اس طرح پورا ایک سال گزر گیا ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد میرے چچرے بھائی کو مجھ پر رحم آیا تو اس نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں اس بات کا احساس دلوایا کہ اس آجز پر آخر کب تک ظلم کرتے رہو گے اس طرح میرے مائکے والوں نے مجھے میرے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی ادھر سسرال والوں کو معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی نرم کر دی ہے انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس کر دیا لیکن میرے ساتھ مدینہ جانے کے لئے کوئی بھی تیار نہ ہوا میں نے اپنے بچے سلمہ کے ساتھ اونٹ پر اکیلے ہی پانچ سو کلو میٹر کی مسافت کا یہ سفر تیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ میں تنعیم نام کی ایک جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے پہنچ بھی گئی یہاں مجھے عثمان بن تلحہ ملے انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے میں نے جواب دیا اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں انہوں نے کہا ساتھ اور کون ہے میں نے کہا ایک اللہ اور دوسرا یہ میرا بچہ انہیں مجھ پر رہوایا میرے اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے وہیں سے چل پڑے حضرت عثمان بن تلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے لیکن حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ شریف شخص کوئی نہیں دیکھا وہ جہاں منزل آتی اونٹ پٹھا کر ہمیں اترنے کا اشارہ کرتے اور اونٹ لے کر دور چلے جاتے اسی طرح آرام کے ساتھ ہم مدینہ منورہ پہنچے قبعہ کے قریب کچھ خیمے لگے ہوئے تھے ان کے لئے اشارہ کرنے لگے آپ کے شہر یہاں رہتے ہیں اب آپ اللہ کے حوالے چلی جاؤں پھر ہمیں چھوڑ کر وہ واپس مکہ چلے گئے مجھے ایک سال کے بعد میرے شہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ملے ابن حشام جل ایک سفہ پانچ سو چار البدایہ بن نہایا جل تین سفہ ایک سو انہتر یہاں خاص غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی آب بیٹی سنائی لیکن سوچو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو بہن بھائی ماں باپ سارے رشتے دار اور اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے پھر جس وقت ان سے ان کا بچہ اور ان کی اہلیہ محترمہ چھین لی گئی ہوں گی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کیا بیٹی ہوگی انہوں نے یہ ایک سال مدینہ میں کیسا گزارا ہوگا کس طرح گزارا ہوگا لیکن تاریخ میں ان کے دکھ اور غم کی کوئی بات مجھے ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی کیونکہ ان کے دکھوں کے مقابلے میں ان کو آزادی سے اپنے مالک کی عبادت کرنے اور پیارے آقا حضرت رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ رہنے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی غم غم تھا ہی نہیں افسوس کبھی اس کا کچھ احساس ہم سب کو نصیب ہو جائے اور مجبونگار کو بھی نصیب ہو آمین ایک اور قصہ سنگی حضرت سوہبی رومی رضی اللہ عنہ کا قصہ پیچھے گزرا ہے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا لیکن جس وقت مشرقین کو معلوم ہوا انہوں نے ان کو گھیر لیا آگے روایتیں کئی طرح کی ہیں مشہور روایت یہ ہے کہ مشرقوں نے ان سے کہا کہ آپ جس وقت مکہ آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ نے مکہ آ کر ہی سب کمائی کی ہے لہذا ہم آپ کو یہ مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے اس پر انہوں نے بدن سے لگے کپڑوں کو چھوڑ کر سب کچھ ان کے حوالے کر دیا جس پر مشرقین نے ان کا راستہ چھوڑا جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے اور یہ سفر والی بات سنائی تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحیب نے بڑے نفع والی تجارت کی ہے سحیب نے بڑا نفع کمایا ہے سیرت ابن حشام اور کچھ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے انہی کے قصے کی طرف اشارہ ہے آیت پاک ہے اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے سورہ بقرہ آیت دو سو ساتھ ایک اور قصہ سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو اور صحابہ اکرام نے حجرت کا ارادہ کیا تھا ایک حشام بن آس اور دوسرے عیاش بن عبی ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہما حضرت حشام کی کسی طرح مشرکوں کو خبر لگ گئی اور ان کو قید کر لیا گیا جو کافی عرصہ تک ان کی قید میں رہے اور ان کی قید سے حجرت کے لیے چھوٹ ہی نہیں پائے اور قید کے ادھر کیا کیا عذیتیں دے ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے حضرت عیاش بن عبی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں سے ابو جہل اپنے بھائی حارس کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گیا حضرت عیاش ابو جہل کے چچیرے بھائی تھے اور ماں تینوں کی ایک تھی اس لئے ماں شریک بھائی بھی تھے ابو جہل نے خوب رو رو کر سنایا کہ بھائی تیرے آنے کے بعد والدہ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تیرا مو نہ دیکھ لوں تب تک میں نہ دھوب سے ہٹ کر سائے میں جاؤں گی نہ سرد ہوں گی حضرت عیاش رضی اللہ عنہ ماں کی یہ باتیں سن کر والدہ کے لئے تڑپ گئے اور ان کی قسم پوری کرنے کے لئے واپس مکہ کا ارادہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے ان کی باتیں سچی نہیں ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے ماں کو جس وقت جویں تنگ کریں گی وہ خود سرد ہوئیں گی اور مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ خود انہیں اندر جانے پر مجبور کرے گی اور اگر تم نے جانا ہی ہے تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ آپ کو جہاں ان کی نیت میں کھوٹ لگے اس پر بیٹھ کر واپس آنا یہ آپ کے کام آئے گی آخر وہ ابو جہل کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے کہ میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے فوراں واپس آ جاؤں گا اللہ اکبر قریب ایک دن کی مدد تک وہ ان سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے پھر ایک جگہ پہنچ کر ابو جہل کہنے لگا بھائی صاحب میرا اونٹ تو بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے آپ مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا دیں گے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ انہوں نے جیسے ہی اونٹنی کو نیچے بٹھایا وہ دونوں ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جکڑ کر باندھ لیا پھر اسی طرح باندھ کر مکہ مکرمہ تک لے گئے چونکہ حضرت عیاش ایمان والے تھے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی قسمیں کھا کر کے اس طرح جھوٹ بولے گا لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بڑے فخر اور غرور سے کہنے لگے بے وقوفوں پاگلوں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے حضرت عیاش ایک لمبے عرصے تک ان کی قید میں رہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قید ان کمزوروں کے لیے بہت آہوزاری گریہ زاری سے دعائیں کرتے تھے ایک بار دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن ہشام وعیاش ابن ربیع اے خدا ولید بن ولید سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین کو مشرقوں کے قید سے نجات عطا فرما پھر اسی دعا کی برکت سے وہ کافی عرصے بعد قید سے چھوٹ کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہوئے ابن ہشام جلد اے صفحہ پانچ سو بائیس تا پانچ سو پچیس ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی صورتحال بس ان تین قصوں سے آپ اندازہ کر لیجئے ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا خیر ہجرت کرنے والے ہجرت کرتے جا رہے تھے مکہ خالی ہوتا جا رہا تھا مکہ کے مشرق سردار اپنی اکڑ پر تو ڈھٹے ہوئے تھے لیکن مکہ کو اجرتہ دیکھ کر دل ان کے بھی خوشنا تھے ایک بار ابو جہل اور عطبہ نے کچھ اجڑے ہوئے گھر دیکھے عطبہ نے بڑے دکھ اور درد سے کہا کل دار و انطالت سلامتها کل دار و انطالت سلامتها یومن ستدرکوہن نقباؤو والحوبو ہر ایک گھر وہ چاہے کتنے ہی لمبے عرصے بہاروں میں رہے آخر وہ ایک نہ ایک دن دکھوں اور غموں کا بسیرہ بن ہی جاتا ہے ہجرت کے اس قسم کے درد بھرے قصے اور بھی بہت ہیں لیکن مجھ میں اتنا کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں دو تین قصے یارز کی بہت ہیں آج امت پھر ایک بار ساری دنیا میں اسی قسم کے حالات سے دو چار ہے جھٹکے کھا رہی ہے لیکن فرق بس اتنا ہے کہ اس وقت اتبا شہبا اور ابو جہل اجڑے ہوئے گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے ان کو بھی اجڑے ہوئے گھر دیکھ کر رونا آ جاتا تھا وہ روتے تھے جیسا کہ ابھی شہر سے ظاہر ہو رہا ہے جبکہ آج کے ابو جہل ہمارے کھنڈرات پر بیٹھ کر شراب پیتے اور ہماری بیوسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا سوچیں تو سہی وہ پانچ سو کلومیٹر کی مسافت کا سفر اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر تیہ کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی جبکہ آج کے ابو جہل سب سے پہلے عزتوں پر ہی حملہ کرتے ہیں وہ بے شک مشرق کافر جاہل منکر سب کچھ تھے مگر عزتوں کے بھوکے نہیں تھے وہ ماں بہن بیٹیوں والے تھے انسانیت سے ابھی گرے نہیں تھے اتنے نہیں گرے تھے آج سب کچھ لٹ گیا ہے دیکھو انسانیت کہاں سے گر کر کہاں پہنچ گئی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور عزتوں کے محافظ پیدا فرمائے اللہ تعالی اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان بن طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے کافر تھے لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کو حفاظت اور عزت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانے کے لئے کس طرح تیار ہو گئے تھے پروردگار اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان بن طلحہ کا کردار ادا کرنے والے پیدا فرمائے اللہ ان کو پھر ایمان بھی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بس آج کی مجلس یہیں پر ختم کرتے ہیں آگے میں چاہتا ہوں کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حجرت کا تذکرہ ہماری ایک ہی مجلس میں آ جائے اس لئے میں اسی پر بس کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین